موسیقی میری طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو خدا مندیہ سمسی کے نام میں سلام میرا نام بنجیمن پاسکل عدید ہے اور میں پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل سٹوڈنٹس کے ساتھ خدا کی خدمت گزشتہ بارہ برسوں سے کر رہا ہوں میں گریس نیٹورک اور پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کی ٹیم کا بھی جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں گریس نیٹورک پر خدا کے کلام کی کلام صداقت میں خدمت سر انجام دے سکوں عزیز سامعین اور ناظرین آج میں جس حوالے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ لوقع کی انجیل اس کا پندھرواں باب ہے اگر آپ اس باب کو غور سے پڑھیں تو اس باب میں تین تماثیل بیان کی گئی ہیں پہلی تمثیل کھوئی ہوئی بھیڑ کے متعلق ہے دوسری تمثیل کھوئے ہوئے درہم کے متعلق اور تیسری اور آخری تمثیل ایک ایسے بیٹے سے وابستہ ہے جسے ہم مصرف بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں یعنی دو بیٹوں کی تمثیل تیسری تمثیل ہے لیکن اس باب کا پس منظر لوقہ نے پہلی دو آیات میں بیان کیا ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ خداوند یسو مسیح کے پاس دو گروہ آیا کرتے تھے پہلے گروہ کے بارے میں ذکر ہے کہ گناہگار اور محصول لینے والے آیا کرتے تھے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ فقیح اور فریسی خداوند مسیح کے پاس آیا کرتے تھے اور مقدس لوقہ نے دونوں گروہوں کے مقاصد کا بھی وہاں ذکر کر دیا ہے کہ وہ دونوں گروہ کیوں آیا کرتے تھے گناہگاروں کے مطالق یہ لکھا ہے کہ وہ آیا کرتے تھے کہ خداوند مسیح کی باتوں سے فیض حاصل کریں اور اپنی گناہ آلود زندگی کو چھوڑیں اور توبہ کی زندگی گزار کر خدا کی بادشاہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں جبکہ فقہہ اور فریسیوں کا جو گروہ ہے اس کے مقاصد یہ تھے کہ وہ خداوند یسو مسیح پر آ کر الزام تراشی کریں خداوند یسو مسیح کو آ کر وہ یہ بتائیں کہ آپ گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں چنانچہ ان دو گروہوں کے مطالق باقی باب جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے اب ہم باب کے بقیہ حصے کی طرف آتے ہیں اور پہلی تمثیل ہے کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل جب فقیہوں نے اعتراض کیا تو خداوند مسیح نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کی سو بھیڑے ہوں اور ایک بھیڑ اس کی کھو جائے اور وہ ننانوے کو جنگل میں چھوڑ کر ایک کے پیچھے نہ جائے اور جب مل جائے تو پھر وہ اس بھیڑ کو اپنے کندے پر اٹھا کر نہ لائے اور اپنے ہم ساتھی چرواہوں کو بلا کر ان کے ساتھ خوشی نہ کرے اور اس تمثیل کے نتیجے کے طور پر خداوند مسیح نے فرمایا کہ اسی طرح ایک گناہگار کے توبہ کرنے پر آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے ہاں خوشی ہوتی ہے اسی طرح دوسری تمثیل بھی خداوند مسیح نے فرمائی کہ کون سی ایسی عورت ہے جس کے پاس دس درہم ہیں اور اس کا ایک درہم کھو گیا اور وہ گھر میں جھاڑو دے کر چراغ جلا کر روشنی کر کے اپنے درہم کو ڈھونڈے نہ اور جب وہ درہم مل جائے تو پھر وہ اپنی پڑوسنوں کو بلاتی ہے سہیلیوں کو بلاتی ہے ان کی دعوت مدارت کرتی ہے اور خوشی منائی جاتی ہے خداوند مسیح نے فرمایا اسی طرح ایک گناہگار کے توبہ کے طفیل آسمان پر لاکھوں فرشتے باپ کے حضور خوشی کرتے ہیں اب باقی جو مصرف بیٹے والی تمثیل ہے یعنی دو بیٹوں کی وہ انہی دو تماثیل کا احاطہ کرتی ہے اب ذرا ہم دیکھیں کہ جو بھیڑ ہے وہ کہاں کھو گئی وہ اپنی بھیڑوں یعنی اپنی ساتھی بھیڑوں سے جدا ہو گئی اپنے محول سے دور ہو گئی اپنی کلیسیا سے وہ کہیں اور چلی گئی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کلیسیا سوچ کر لی مقصد یہ ہے کہ ایمان کی زندگی گزارتے گزارتے وہ گمراہ ہو کر برگشتگی میں آ کر وہ دوسرے محول میں چلی گئی اور گناہ آلود زندگی میں چلی گئی جنگل میں چلی گئی جہاں تنہائی تھی وہاں چلی گئی اس نے بھیڑوں کی رفاقت کو چھوڑ دیا اور لازم ہے کہ جب رفاقت چھوڑ دی جاتی ہے جب کلیسیا سے کوئی شخص دور ہو جاتا ہے تو بعید نہیں کہ اس کی زندگی میں گناہ بھی آ جائے تو یہ جو بھیڑ ہے یہ دور دراز کھو گئی ہے تو عزیز ناظرین و سامین یہ جو درم ہے یہ کہاں کھو گیا یہ گھر کے اندر ہی کھو گیا گھر ہی میں ہے لیکن کھویا ہوا ہے بھیڑ اور درم کی ایک ہی کہانی ہے بھیڑ یہ ہے کہ اپنے محول سے ذرا دور جا کر کھو گئی اور جو درم ہے وہ گھر ہی میں کھو گیا ہے لیکن دونوں کے ملنے کی خوشی ہے دونوں کے ملنے پر شادمانی ہے دونوں کے ملنے پر زیافت ہے یعنی کھویا ہوا کہیں پر بھی ہو کہیں باہر کھو جائے کہیں اندر کھو جائے گھر میں کھو جائے ہر ایک کھوئے ہوئے کے لیے آسمان پر جب وہ مل جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اب تیسری تمسیل میں خدا جلدی ہے جلدی ہی ختم ہو گیا پیسہ بد چلنی میں اس نے پیسہ اڑا دیا اور اس کے بعد بے روزگاری کی زندگی گزارنے لگا اس بے روزگاری میں اسے روزگار ملا بھی تو محض سور چرانے کا اور تنخواہ کیا تھی سوروں کی پھلیاں یعنی جو پھل سور کھاتے ہیں وہی پھل جو ہے وہ اس اس کھوئے ہوئے جائداد حاصل کر کے نکلے ہوئے اجڑے ہوئے بیٹے کی تنخواہ ٹھہری لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا مسیح نے فرمایا کہ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور اس نے ایک فیصلہ کیا اس نے کہ میں اپنے باپ کے پاس ہوں گا کہ اے باپ میں تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں گناہ گار ہوں تیرے ہاں تو کتنے مزدور افراد سے روٹی کھاتے ہیں تو مجھے اپنے مزدوروں جیسا ہی کر لے تا کہ میں صوروں کی پھلیاں تو نہ چراؤں پھر اس نے اس سوچ کو سوچ تک نہیں رہنے دیا بلکہ عملی طور پر وہ اٹھا اور اپنے باپ کی طرف چل پڑا جب وہ قریب پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ باپ پہلے ہی سے باہیں پھیلائے منتظر ہے باپ کو انتظار ہے کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا اور جو ہی اس نے اپنی کہانی شروع کی اے باپ میں آپ کی نظر میں اور آسمان کی نظر میں گناہگار ہوں اب آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں اسی وقت اس کے باپ نے اسے کہا خاموش اور اپنے نوکروں کا آواز دی نوکرو اچھے سے اچھا لباس اسے پہناؤ اسے جوتی پہناؤ اس کونگوٹھی پہناؤ اور ایک پلاوہ بچڑا زبا کرو آج گھر میں زیافت ہوگی کیونکہ یہ میرا بیٹا کھو گیا تھا مل گیا مر گیا تھا اور اب زندہ ہو گیا لباس وہی راستوازی کا لباس دوبارہ سے مل گیا وہی اختیار کی انگوٹھی دوبارہ سے مل گئی اور جوتی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو زمین بیچتا تھا وہ اپنی جوتی بھی اتار کر خریدار کو دے دیتا تھا یعنی جب اس نے اپنی جائداد لے لی تو وہ اپنی پرانی جوتی بھی اتار کر چلا گیا اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ چونکہ اس جوتی کو اس زمین کی گرد لگی ہوگی تو اب اس زمین کی گرد پہ بھی میرا حق نہیں ہے لیکن جب بیٹا واپس آیا تو اس کو اس زمین پر چلنے پھرنے کا حق بھی مل گیا اب وہاں خوشی ہو رہی ہے وہاں موسیقی کی محفل سج گئی ہے حمد و سنا کی محفل سج گئی ہے ناچ گانے کی محفل سج گئی ہے اور ادھر سے بڑا بیٹا بھی کھیت سے گھر میں آگیا ہے بڑا بیٹا کام پر ہے اور بڑے بیٹے نے ایک نوکر کو بلا کر کہا ادھر آؤ یہاں کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا جناب آپ کے چھوٹے بھائی تشریف لے آئے ہیں واپس اور آپ کے والد محترم نے زیافت کی ہے پلا بچڑا زبا کیا ہے تو آپ بھی چلئے لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتا جب والد محترم کو ریپورٹ ملی کہ بڑا بیٹا آنا نہیں چاہتا تو والد باہر گئے اب آپ یہ دیکھئے کہ دونوں بیٹوں کے لیے والد باہر جاتا ہے چھوٹے کے لیے جو کھو گیا تھا جو دور دراز چلا گیا تھا اس کے لیے بھی اور جو بیٹا گھر ہی میں ہے کام کر رہا ہے اس کے لیے باپ کو باہر آنا پڑ آئے عزیز ناظرین باپ باہر آیا اور باپ نے اپنے بیٹے کو منانا شروع کیا اس نے کہ بیٹا گھر چل اندر چل میری خوشی میں شریک ہو اس نے کہ نہیں اب حضور میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا میں نے کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی میں نے کبھی آپ کا کوئی حکم نہیں توڑا تو میرے لئے تو کبھی آپ نے بکری کا بچہ بھی زبا نہیں کروایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی کروں اور یہ آپ کا لڑکا جو بدجلنی میں آپ کا سارا مال اڑا آیا ہے آپ نے کہا بیٹا تو تو میرے ساتھ ہی ہے ہمیشہ سے اور جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے تیرا ہر ایک چیز پر حق ہے لیکن خوشی منانا اس لئے واجب تھا کیونکہ یہ میرا بیٹا کھو گیا تھا اب مل گیا ہے یہ مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا خوشی میں شریک ہو اب ہم ذرا یہ دیکھیں کہ وہ جو پہلی دو تماثیل تھی وہ اس تمثیل سے کس طرح وابست آئے بھیڑ کہاں کھو گئی تھی بھیڑ دور دراز ملک میں کھو گئی تھی اور یہ بیٹا چھوٹا والا جو اپنا مالو مطا لے کر چلا گیا یہ بھی کسی دور ملک میں چلا گیا اور بڑا لڑکا باپ کے ساتھ ہی ہے گھر میں رہتا ہے درم کی طرح لیکن وہ درم کی طرح گھر میں ہی کھویا ہوا ہے باپ کے ساتھ ہے لیکن باپ کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتا کسی برگشتہ کی واپسی پر خوشی نہیں منانا چاہتا اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں چرچ میں کلیسیا میں جو گناہ گاروں کے واپس آنے پر خوش نہیں ہوتے جو میں 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 کرتے رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے بھی حکم مدولی نہیں کی میں نے کبھی یوں نہیں کیا میرے لئے ایسا نہیں ہوا یعنی شکایتی دل توبہ والا دل نہیں شکایت والا دل یہ خطرناک سچویشن ہم نے بہت سارے ایسے ایماندار دیکھے ہوں گے جندگی میں جو عبادت بھی کرتے ہیں بندگی بھی کرتے ہیں پرستش بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کی حالت بڑے بیٹے جیسی ہے باپ کی خوشی میں وہ شریک نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے باپ چاہتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہم ان کی خوشی میں شامل ہوں ان کو ویلکم کریں چرچ میں ویلکم کریں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ چرچ میں لوگوں کو آنے نہیں دیتے نئے لوگوں کو قبول نہیں کرتے اس میں جنڈر کا بھی مسئلہ ہے لڑکوں کو زیادہ تر چرچ آنے سے روکا جاتا ہے اور پھر وہ دوسری ایکٹیوٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں میرے عزیز بہن بھائیو ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے مسیحی ہیں کیا ہم باپ کی خوشی میں خوش ہونا چاہتے ہیں یا ہم اپنی خوشی چاہتے ہیں باپ کی خوشی یہ ہے کہ توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث لاکھوں فرشتے خوشی کرتے ہیں ہماری خوشی یہ ہے کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا میرے لئے بکری کا بچہ کیوں نہیں زبا ہوا مجھے یہ سہولت کیوں نہیں ملی مجھے وہ سہولت کیوں نہیں ملی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کیا ہم خدا من یسو مسی کے منصوبے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں فقیوں اور فریسیوں والی زندگی گزار رہے ہیں فقی فریسی یسو پر اعتراض کرتے تھے اور بڑا لڑکا جو ہے وہ بھی فقی فریسی جیسا ہے اور گناہ گار اور محصول لینے والے بھیڑ کی مانند ہے جو کھوئے ہوئے ہیں اور خدا ان کی تلاش کے لئے آیا ہے لقا انیس باب کی دس آیت میں لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے ابن آدم کا مقصد ہی کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے کھوئی ہوئی بھیڑ کھویا ہوا درم اور کھویا ہوا بیٹا لیکن بات یہ ہے کہ بیٹا دور کھویا ہے اور بڑا بیٹا اندر ہی گھر کے اندر ہی کھویا ہوا ہے دونوں کی ایک ہی حالت ہے دونوں کی ایک ہی کنڈیشن ہے اور آج بہت سارے ایماندار ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں جو بظاہر چرچ میں تو ہیں لیکن وہ کھوئی ہوئی حالت میں باپ کی خوشی میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتے اور پھر مقدس لوقہ نے اس کہانی کا انڈ کیسے کیا ہے باپ نے کہا کہ خوشی منانا واجب تھا واجب تھا کیونکہ یہ کھو گیا تھا اب واپس آ گیا ہے مر گیا تھا زندہ ہو گیا ہے خوشی منانا چاہئے لیکن یہ نہیں نکھا کہ بڑا بیٹا اندر خوشی منانے کے لیے گیا یا نہیں گیا اس کہانی کو مقدس لوقہ نے ان انڈڈ چھوڑ دیا ہے اس کا اختتام کیے بغیر چھوڑ دیا ہے تو اس کہانی کا اختتام میں نے اور آپ نے کرنا ہے کیا ہم گناہ گاروں کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں خدا کی وادشاہی میں یا ہم انہیں رد کرنا چاہتے یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے اور میری یہ ذاتی رائے یہ جو مجھے خدا کے روح سے اور کلام سے پہنچ دی ہے کہ ہمیں کھوئے ہوں کے لیے بھلے گھر میں کھوئے ہوں یا باہر کھوئے ہوں ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے تڑپیں ان کے لیے رویں ان کے لیے آنسو بھائیں اس بھائی کا کیا فرض تھا جب اس کا بھائی کھو گیا تھا اس کا فرض تھا اس کی تلاش میں نکل پڑتا لیکن اس کی تلاش میں نکل نے کے بجائے جب وہ واپس آیا تو اس نے اس پر اعتراض کیا ہمارا فرض ہے کہ جب کلیسیہ میں سے کوئی بہن یا بھائی کوئی یسو مسیح کی بھیڑ کہیں اور چلی جائے تو ہم اس کا پیچھا کریں اسے حد الوساء کوشش کر کے واپس لائیں اور جب تک وہ واپس آنا جائے اس کی تلاش جاری رکھیں پھر خدا کی کلیسیہ اور خدا کی بادشاہی بڑھے لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا اگر ہم یوں ہی اپنی زندگی میں مگن رہے اور اپنے لئے سوچتے رہے اپنے وسائل کے لئے سوچتے رہے اپنے معاملات کے لئے سوچتے رہے تو عزیز سامین و ناظرین پھر خلیسیہ اور خدا کی بادشاہ ترقی نہیں گڑے میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق بکشے کہ ہم کھوئے ہوں کے لئے درد رکھیں اور اگر کوئی برگشتہ واپس آتا ہے تو اس کو کھلے دل سے اور کھلی باہوں سے ویلکم کریں اور اسے اکلیسیہ میں پورا پورا موقع دیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنی زندگی بہتر دریقے سے گزار سکے آئیے ہم دعا کریں خیرے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آج گریس نیٹ ورک کے ذریعے اس باب کے متعلق لوگوں سے بات کی ہے جتنوں نے خدا اندیس کلام کو سنا ہے میں ان کے لئے برکت چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور تیرے اصولوں اور تیرے قواعد کے مطابق زندگی گزار کر بہت ساری لوگوں کو بہت ساری روحوں کو تیرے قریب لانے کا سبب بن سکے جو اس سارے کام کو سر انجام دیتے ہیں ریکارڈنگ ٹیم کے لئے کیمرہ ٹیم کے لئے تیاری کی ٹیم کے لئے اور باقی جتنے لوگ گریس نیٹورک سے وابستہ ہیں میں ان سب کے لئے برکت چاہتا ہوں اور جو اس وقت دیکھ رہے ہیں گریس نیٹورک ان سب کے لئے بھی میں تجھ برکت چاہتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ ان کی تکالیف اور بیماریوں کو دور کر تاکہ خدا وہ تیرے ساتھ بہتر انداز میں زندگی گزار سکے ہم سب کو اپنی بادشاہی کے لئے تیار کر خدا من جس مسی کے نام سے آمین